تو آپ کو نہیں پتا تھا ہزاری سی باتیں نہیں پتا ہوتا نا جب آپ ہو چنبالتے ہیں آپ سٹیڈی کرتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے آپ کا رجحان قرآن کی طرف ہوتا ہے آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن جب آپ اس کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں اور پتا یہ چلے کہ ہم آغا خان سے ہی ہر چیز مانگتے ہیں تو پھر وہ توحید تو نہیں ہوئی نا وہ تو شرک ہو گیا ہم آغا خان سے مانگتے ہیں جی بالکل جب آپ اللہ تعالی سے مانگتے ہو آپ تو اس کے پیارے نبی کا وسیلہ ہو یا واسطہ ہو تو اس کے جملے کیا ہونے چاہیے اس کے جملے تو یہی ہونے چاہیے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے سدکے ہماری فلاں پلشانی ہے ہماری فلاں مشکل جو ہے وہ دور کر دو بلکل صحیح زبردست یعنی کہ آپ نے پہلے اللہ کو پکارا پھر آپ نے اپنے پیارے لوگوں کا واسطہ دیا ان کی محبت کا واسطہ دیا اور پھر اپنی دعا رکھی لیکن جب آپ جماعت خانے کے دعا پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کو ڈائریکٹ نہیں پکارتے آپ کیا پکارتے ہیں یا امام زمہ انتا قوتی و انتا سندی اس طرح کر کے پکارتے ہیں یا پھر آپ کہتے ہیں یا نور مولانا شاہ کریم کل جماعت کے گناہ معاف فرما کل جماعت کے برکت اتا فرما تو یہ آپ جب یا مشکل کو شاہ یا نور مولانا شاہ کریم پلاتے ہیں تو اس میں اللہ کدھر ہے یہ تو آپ ڈائریکٹ پکار رہے ہیں آقا خان کو اچھا میم جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو دعا میں سب سے پہلے شروع کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا نا بالکل آپ کی بات ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے یعنی کہ شروع میں آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھتے ہیں بیچ میں آپ بولتے ہیں اللہمالکہ سجودی واتات سب پڑھتے ہیں لیکن مجھے ایک چیز کا سوچا ہوا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ لیکن جب آپ ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ بینک سے کچھ نوٹوں کا بندل اٹھاتے ہیں وہ پیک ہوا ہے اس کے اوپر بھی اصلی نوٹ ہیں اس کے نیچے بھی اصلی نوٹ ہیں بیچ میں جو ہے وہ سارا کچھ فیک نوٹ ہے تو آپ اسے ایکسپٹ کرو گے آپ اسے کبھی ایکسپٹ نہیں کرو گے اسی طرح اوپر بھی اللہ کی قرآن کی آیت ڈال دینا بیچ میں بھی ٹکڑے ٹکڑے کہیں پہ سورہ یاسین آدھی ہے کہیں پہ سورہ مائدہ آدھی ہے تو آپ دیکھو کہ بیچ میں آپ جو جملے بول رہے ہو کیا وہ توحید کی قصوٹی پر ہیں توحید کیا ہے توحید تو یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کو پکارنا اللہ سے ہی ہر چیز مانگنا لیکن بیچ میں ایزا آغا خانی میں بھی یہی کرتی تھی کہ آغا خان کو بیچ میں ڈال دیا ہے ہر چیز میں ایون ہم جب پکارتے تھے سارے اماموں کے نام تو تب بھی یا مولانا حسین مولانا باکل مولانا جعفر اس طرح کرتے 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 تو سب کو پکارا جاتا ہے ابھی آپ نے خود مثال دی کہ وسیلے سے پکارنا ہے یہاں وسیلہ کدھر ہے میرے بھائی میم جب ہم ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے انچاس امام ہیں ٹھیک ہے تو انچاس اماموں سے پہلے امام سے لے کے انچاس امام جو ہمارے حاضر امام ہیں اس وقت ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے نا کہ میں آپ کو کیسے مثال دیتا ہوں ہاں ہم مطلب کہ نبی کی آل ہاں اہلے بیعت جو ہے اہلے بیعت جو ہے نبی کی آل اور علی کی اولاد میں سے ہیں نا ٹھیک ہے اب اس میں سے آپ مجھے صرف دو چیز ایک چیز کا مجھے جواب دے دیں نا میں آپ کو مان بھی جاؤں گا اور آپ کو سلام بھی کروں گا ٹھیک ہے ہم اب نبی پاک یا مولا علی میں کیا فرق تھا مجھے آپ خالیتنا بتا دیں ہم سب سے پہلی بات جب آپ کسی سے ڈسکشن کرتے ہیں تو جو ٹاپک ہوتا ہے اسی پر ڈسکس کرتے ہیں یہ چیزیں بھی ڈسکس ہو جاتا میں کوئی انکار نہیں کر رہی یہ ٹاپک بھی کرنے والا لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے توحید کی ہم ایزا مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے بلکو شک نہیں وہ ہی ہے ٹھیک ہے نا میرے بھائی اور اب اس کے بعد یہ کہنا کہ اللہ بھی وہی کرتا ہے جو امام بھی کر سکتا ہے تو یہ ہو جاتی ہے صفات میں شرک کہ اللہ بھی سن سکتا ہے امام بھی سن سکتا ہے اللہ بھی شہرک سے قریب ہے امام بھی حاضر الموجود ہے تو یہی تو میرے بھائی شرک ہے ٹھیک ہے اب آپ بے شک بھی کہہ رہے ہو یعنی کہ آپ کسیس کا اندازہ بھی ہے اب میں نے آپ سے جو سوال کیا نا کہ آپ جو ہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں بے شک پڑھتے ہیں لیکن پھر آپ بیچ میں شرک بھی کرتے ہیں نا اپنے اماموں کے نام پکارتے ہیں اور اماموں کے نام بھی آپ یا کر کے پکارتے ہیں یا جو ہے وہ عربک کا ایسا لفظ ہے جس میں آپ کسی کو ایسے پکار جیسے وہ آپ کے سامنے ہے یعنی کہ یا نور مولانا اے نور مولانا تو سامنے ظاہر سی بات اگر وہ سامنے ہے تو سنے گا اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ اے کر کے پکارنے میں کیا لوجک بنتی ہے مطلب یہ کہ آپ جب اپنے حدراباد کی جماعت خانے میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کے یہ امید ہوتی ہے کہ ہماری دعا نور مولانا سن رہے ہیں مولانا باپا سن رہے ہیں یہی امید ہوتی ہے نا ورنہ کوئی فائدہ نہیں نا پکارنے کا ایک ایسے ایسے انسان کو پکارنا جو آپ کو سننی رہا اور اس کو بیٹھ کے پکارے جا رہے سدھیوں سالوں سے تو یہ اس کے پیچھے تو اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا امام آپ کی باتیں سن رہا ہے سن رہا ہے نا میرے بھائی صحیح بالکل ٹھیک ہے اب رہی بات آپ کی یہ تو شرک کی بات ہے کہ یہ میں آپ کو ساف بتا رہا ہوں اور آپ نے بھی کہا کہ یہی بے شک شرک بھی ہے کیونکہ آپ کسی کو وسیلے سے پکار سکتے آپ کی دعا میں وسیلہ نہیں اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کی بات کرتے ہیں تو ان کا تو ہمارے پاس ہسٹری سے لے کر اور قرآن کی آیت تو تک بھی ثابت ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے نبی ہیں نبی کے بعد ان کی آل میں سے حضرت علی ہیں ان کے اہل بیت ہیں ان کی بیٹی کے شوہر ہیں داماد رسول ہیں خلیفہ ہیں امام ہیں مطلب ان کے تو بہت ورچوز ہے اور ہمیں تو سب متواتر حدیثوں سے روایتوں سے ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ یہ کہیں گے کہ وہ حضرت علی جو تھے وہ مولا علی جو ہمارے ہیں وہ نبی کے ساتھ ان کا رشتہ ہے بلکل رشتہ ہے اہل بیت بھی ہیں لیکن کیا ایسا کوئی شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اماموں کی پیروی نہ کرے ان کے خلاف حکم کرے تو کیا وہ اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے میں تو مطلب کون کہتا ہے کہ انکار کرو ان چیزوں سے ان چیزوں کیسے انکار کرو جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو قیام کرو نماز میں اب آپ کی جو اسمائلی دعا ہوتی ہے وہ بیٹھ کے پڑی جاتی ہے اس میں کوئی رکو نہیں ہوتا اس میں قیام نہیں ہوتا دوسری مثال یہ کہ رمضان کے روزے ایسے رکھو کہ صبح کی سفید دھاری کھاؤ پیو کہ حتی صبح کی سفید دھاری آسمان پر نظر نہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آغا خانی مذہب میں ہم لوگ باطنی روزہ رکھتے تھے یعنی روح اور دل اور آنکھ ناک کا روزہ مولا سلطان محمد شاہ جو تھے انہوں نے یہی والا روزہ رکھنے کو بولا نا ان کے فرمانوں میں بھی ملتا ہے اسی طرح کریم آغا خان جو آپ کے امام ہیں انہوں نے بھی آج تک آپ کوئی ایسا تالکہ کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں کہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے روزہ رکھنا ہے حج کی بات ہے تو حج میں آپ امام کا دیدار کرتے بیت اللہ کی طرف آپ کا رخ نہیں ہوتا نماز پڑھتے ہوئے پہلے تو زمانے میں تصویر رکھی جاتی تھی آغا خان کی سامنے پھر جب اعتراض ہوا تو اسے سائیٹ میوزیم بنائے اس سے ہاؤسپٹل بنائے اب وہ ڈاریک لوگوں کو پہنچتا نہیں اب ایک پارک بنایا ہے مجھے بتائیے کہ جو پیسہ غریب کی مدد کیلئے ڈاریک جانا چاہیئے تھا وہ پارک بنا کر اس پر ٹکٹ لگا دیا کہ اس سے مزید کم آیا جائے گا اس کے بعد شراب حرام بیچنا اور پینا اس ٹیبل پہ بیٹھنے والا اس پر بھی اللہ لانت کرتا ہے آپ کی امام کے سرینہ اوٹل میں شراب بکھتی ہے سود کا کاروبار ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سود لیا یا اس کے لین دن میں حصہ ڈالا اس کو لکھا تک اس کو کے امام نے فارمر جو یہاں پہ کمپنی ہے وہاں پہ سور بیچنے شیئر ہولڈنگ کی ہے پھر سور کا گوش بھی بیچ ڈالا گھوڑوں پر سٹا لگانا آپ ابھی لکھو دربی وہاں پہ آپ پتا چل جائے گا کہ امام سالہ کتنے سٹے کی پیسوں سے جو ہے وہ پیسہ کماتا ہے تو میرے بھائی کون سا اللہ کا یا مولا علی کا حکم آقا خانی ایسے ہی مانتے ہیں جیسے مولا علی نے بتایا ہمارے پیارے نبی نے بتایا یا اللہ نے قرآن میں لکھا کوئی ایک بتا دو وہ طریقہ تو میں کہوں کہ ہاں روزے کی مثال دے رہا روزہ خالی مو بند نام نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ صبح روزے رکھتے ہیں رمضان میں پورے روزے رکھتے ہیں اگر آپ نے اچھا پوائنٹ مطلب آپ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو روزہ نہیں مان آپ باجی میری تھوڑی سی بات سن لے میں آپ کو جواب دے دو نا پھر بھلے آپ جواب دل کرے آپ کہنا تو ہمارے مسلمان بھائی کیا کر رہے مجھے آپ اتنا بتا دو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اس وقت وہ اسلام پر پورا اتر رہے ابھی میں کو مثال دیتا ہوں ابھی یہ جو کوویڈ نینٹین آیا تھا اس میں جو غیر ممالک کے لوگ ہیں جو نون مسلم میں وہ ہم سے لاک درجے ہمارے مسلمانوں سے اچھے ہیں ٹھیک ہے وہ اس حساب سے اچھے ہیں یہاں پہ جب کوویڈ آیا تو جو دس روپے والا ماسک پہننے والا ان لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی مجبوری کا فیدہ اٹھا کر وہ روپے میں بیچ شروع کیا مانتی اور دوسری بات یہ کہ روزہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے الحمدللہ روزے ہم پورے رمضان روزہ رکھتے ہیں اور ہمارے روزہ جیسے ہمارے مسلمان بھائی جیسے کرتے ہیں روزہ رکھ کر ٹھیک ہے الحمدلللہ ہم ان سے بہت ہمارا ہوتا وہ ہی روزہ ہے ٹھیک ہے لیکن جس طرح وہ روزہ رکھ کرتے ہیں ہم ویسے نہیں کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں پورے سال یہ لوگ انتظار کرتے ہیں رمضان کا رمضان آئے اور ہم پورے سال کی جو ہماری کمائی ہے رمضان میں ٹھیک ہے اور آپ نے بات کی کہ رمضان میں کیا کچھ جماعت جماعت کھانے میں تحلیق آتا ہے اس میں یہ سختی سے کہا رمضان کا احترام کرنا ہے اور صبح اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ناندیاں ہمارے جماعت کھانے میں آتی تھی ٹھیک ہے تو رمضان میں جو ناندی ہوتی صبح کی دن کی ناندی بلکل بند ہو جاتی ہے آپ کے پڑوس میں اگر کسی نے روزہ رکھ ہے تو اس کا اثر اس پہ نہیں پڑے ٹھیک ہے اور دوسرا آپ نے بولا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہم لوگ نہیں دیتے تھے جماعت کھانے میں ٹھیک ہے نا مجھے آپ چیز بتانا مجھے بتانا ایک سیکن دیکھو کیونکہ اب ماشاءاللہ یہ ہوتی ہے لمبے اعتراض ڈالیں گے ایک سیکن ریکنکٹنگ آگیا اس میں آگا خان اسپیٹل ہیں اس میں کہہ رہوں گے آپ کی آواز کٹ گئی پوری مطلب ایک منٹ کی آواز آپ کی کٹ گئی میں ایک گزارش کر رہی تھی سائد بائی سائد ڈسکشن ہوتا ہے تو اس میں جیس پہلے کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ایک طرف یہ کہا کہ میں اس کو روزہ نہیں مانتا جس طریقے سے مسلمان روزہ رکھتے ہیں یعنی کہ مو بند کر لیا اور یہ کر لیا آپ جس طرح کے روزے کو مانتے ذرا وہ مجھے بتائی کہ روزہ اصل میں آپ کیا سمجھتے روزہ کیا ہوتا ہے ہمارا بھی روزہ یہ ہی ہے کہ فجر کو اٹھتے نماز سے پہلے سہری کرتے ہیں سہری کر کے اس کے بعد یہ ہمارا بھی پرسیجر ہے آپ سے مسلمان ہیں ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں آل اور اول 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 ماننے والے ہیں ٹھیک دینا میں اس کو روزہ نہیں مانتا آپ نے یہ جملہ بولا میں وہ بات کر رہا تھا کہ وہ لوگ پورا دن بھوکھا رہتے ہیں اپنے پیٹ کو باندھ کے ٹھیک ہے لیکن اس پورے دن میں مجھے یہ بتائیں کہ خالی روزہ یہ نہیں ہوتا باجی کہ آپ اپنے موں کو بند کر سوالہ روزہ بولا وہ مجھے آپ بتائیں کہ کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ مہنہ کان دل کا روح کا روزہ بولا امام نے آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ روزہ نہیں ہے موں کو بند کرنا جس طرح پیٹ پی لوگ اپنے آپ کو پتھر باندھ لیتے ہیں بو کھا رہتے ہیں دوسری طرف آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ سہری بھی کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں تو یا تو آپ مانتے ہیں ایسے روزے کو یا آپ نہیں مانتے مجھے کلیر کر دیں ذرا الحمدلللہ 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 ہم مانتے اسی روزے کو میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ روزہ رکھ کر ہم نے سب کچھ کر جس روزے کا ہمیں کہا گیا ہے کہ روزہ رکھ آپ نے گناہ نہیں کر آپ نے کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا آپ اپنے دل میں کسی کے لیے بغز نہیں رکھنا ٹھیک ہے اپنے ہاتھ آپ ناک کان کا آپ وہ رکھتے مجھے کنفیوزن ہو رہی ہے کلیئر کیجئے آپ کھانا پینا رکھتے ہیں بالکل الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم صبح اٹھتے ہیں سہری کرتے ہیں ٹھیک ہے سہری کرنے کے بعد پھر شام کو افتاری کا ٹیم ہوتا ہے اور نماز کے ساتھ ہی ہمارا روزہ ہوتا ہے ایک سیکنڈ اس کا مطلب آپ اٹھا رہے تھے بوکھے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے وہ بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں اور میں اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرتا ہوں برائیوں سے یہ والا روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ وہی روزہ رکھتے ہیں جو تمام مسلمانوں کو رکھنا چاہیے اور رکھتے بھی ہیں چند لوگ کھانے پینے سے نہیں رکھا گیا اگر آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں تو اس میں نفس کو شیطان میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے کسی کو گالی مت دو اپنے آس سے کسی کو تکلیف مت دو اس کو کیا کہا جاتا ہے برے کاموں سے خود کو روکنے کو اسلام میں لفظ کیا آتا ہے آپ کو پتہ بتا دیں اس کو کہتے تقوی پرہزگاری تقوی لفظ آتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کسی سے بالاتر نہیں سوائے اس کے جس میں تقوی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو برائیوں سے روک تقوی والا ہو اب آپ کا جو روزہ ہے وہ آپ جو کھانا پینا روکنا ہے وہ رمضان کے مہینے میں روکنا اور سات تقوی جو ہے وہ ساری عمر کا ہے ماں کے پیٹ سے آپ اٹھے آپ کو ہوش آیا اور اس کے بعد مرنے تک آپ نے تقوی میں ہی گزارنی ہے اب یہ تو اللہ کا حکم ہو گیا تقوی جو آپ بار بار کہ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں وہ تو میرے بھائی سارا سال نہیں کر بلکہ وہ تا عمر نہیں کر اس کو رکھو آپ وہ تو اللہ کے سن سے کہتے ہیں ایک چیز کانسٹنٹ ہے کہ وہ کبھی نہیں بدلے گی تقوی میں تو رہنا ہی رہنا ہے اور تقوی روزہ نہیں ہوتا وہ پرہزگاری ہوتا روزہ جو ہے وہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں بہت سارے فائدے آپ کو نفس پر کنٹرول ہوتا ہے آپ دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس وقت پاک ہو رہا ہوں جس میں بھی فائدے ہو رہے ہوتے یہ یہ جو آپ روزہ رکھ رہے ہو میرے بھائی یہ آپ کے امام نے نہیں کہا کھانے پینے سے روکنے والا یا سہری میں اٹھنے والا افتاری کرنے والا آپ کو اپنے امام جتنے بھی آپ کے امام گزرے ہیں اگر آپ دیکھو تو یہ جو آپ کے آغا خان جہاں سے شروع ہوئے اس کے بعد اور اللہ ذکر سلام اس کے بعد سے آپ کو یہ جو شرعی روزہ ہے جس کا حکم قرآن میں بھی ہے مولا علی نے بھی روزہ رکھا یہ آپ کو آپ کے آغا خان اور امام کے بعد نہیں ملیں گے آپ کیوں رکھتے ہو مجھے اس کا جواب چاہیے ہم الحمدلللہ مسلمان ہم کیوں نہیں رکھیں گے دیکھو میرے بھائی آپ اپنے آپ کو آغا خان مسلمان کہتے ہیں نا ہم شیعہ امام اسماعیل مسلمان ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ کو اطاعت کرنی ہے امام کی امام جو دے دے وہ کرنا ہے امام جس چیزیں منا کرے اس سے رک جانے یہی بات ہے الحمدللہ ہمارے امام نے قرآن سیٹ کر کبھی ہمیں کوئی انسٹیکشن نہیں دی ہے جو قرآن کی ہوگی وہ ہی ہمیں دیں گے انشاءاللہ بلکل صحیح بات اگر مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی امام نے آپ کو کب کہا کہ آپ لوگ رمضان میں اسی طرح کا روزہ رکھو جس طرح کے شریعت میں ہے قرآن میں اور حدیث میں مجھے آپ ایک ثابت کر دو دیکھیں یہ کوئی اب میری ایج ابھی اتنی نہیں ہے نا ٹھیک ہے میں جب سے میں نے ہوش ہوش سنبھالا ہے نا اور جب سے میں مطلب اس مذہب میں آگا خان میں روزہ رکھ رہا ہوں میرے گھر والے میری فیملی والے میری جو کالونی اور مجھ سے جو میرے بڑے وہ سارے یہی روزہ رکھتے ہیں مجھے پتہ ماشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی مسلمان کے ساتھ ہمارے کنٹری ہے پاکستان نے اس میں جو آگا خان جیسے میں بھی اس میں رکھ لیا کرتی کہ میرے دوست رکھ رہی ہیں میرے پڑوسی رکھ رہے لیکن امام نے کبھی نہیں کہ اگر آپ رکھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی امام نے آپ کہ رمضان کے روزے رکھو میں میں آپ کو پھر ہوئے کہ رمضان سے پہلے بقیدہ ہمارے پاس تعلیقہ مبارک آ جاتا ہے ٹھیک نا اس کے روزوں کے اعترام کے لیے کہ رمضان اور مبارک آنے والا ہے اور اپنی کالونیوں میں اپنے گھروں میں اس چیز کا سختی سے اعترام کرنا ہے آپ نے اور کبھی انہوں نے ہمیں اعترام یہی ہوگا کہ جس طرح ہم اپن کھانا کھاتے ہیں گھروں میں اور پڑوس میں کسی کو کھانا دینے چلے رمضان کے علاوہ تو رمضان میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر سے کھانا دوسرے گھر میں کوئی دینے بھی نہیں جائے گا کیونکہ رمضان کا مہینہ اور اس میں لوگ روزے رکھتے ہیں تو آپ کو اعترام کرنا ہے اپنے گھر تک محدود رہنا ہے روزے رکھنے ہیں تو اپنے گھر تک محدود ہو کے رہنا ہے دوسرے کے گھر کی طرف ایسے کھانے والی پلیٹ بھی نہیں آپ نے لے رہینے میں آپ کے جماعت خانوں میں نہ سہری کا اعلان ہے نہ نماز کا اعلان ہے نہ افتاری کا اعلان ہے آپ صبح صبح ناندیاں بھی لے کے چلے جاتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ روزے کب رکھتے ہو جو لوگ ناندی لے کے وہاں جاتے ہیں وہ روزے سے ہوتے کیا امران بھائی آپ کسی اور سے بات کار رہے ہو گا تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں میں آگا خان ہی رہ چکی ہوں کتنی عورتیں صبح سکتے لئے میں نے آپ سے بات کہ یقین کر 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 بہتر سمجھا ہے میں نے بولا چلو ہمارے ایکس اسمائلی ہوں گے ان سے ہی بات کرتا ہوں چلی آپ سب پتا ہوگا اور پریکٹیکل بھی آپ نے چیزیں دیکھی ہوں گی کیونکہ اگر اس مذہب میں رہیں تو آپ کو بہت کچھ معلوم بھی ہوگا تو میں یہ کہنا چاہیے امام کو تعلقہ کیا بھیجوانا چاہیے تھا ہمارے جب رمضان آتا ہے تو چاہے ہم لوگ سالوں سے سن رہے کہ روزہ کس طرح کا ہونا چاہیے پرہز گاری کرو کھانے کی لالت مت کرو افتاری پر کے اذکار کیا ہے ہم لوگ کو ہر چیز کی گاری ملتی ہے ٹھیک ہے قرآن سے لوگ حدیث پڑھ بتاتے کہ مولا علی نے کس طرح کا روزہ رکھا اگر رات کو افتاری کے لئے کچھ نہیں ہوتا تھا تو اگلا روزہ کیسے نیت باندھنی ہے وہ بھی طریقہ بتایا ہوا ہے آپ اس طرح کی گائیڈنس رمضان کے مہینے میں نہیں دیتا آپ ایزا آقا خانی میں آپ بول دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کیا اگر کوئی اپنی مرضی سے روزہ رکھتا ہے وہ اپنا طریقہ ہے وہ امام کی کہنے پہ نہیں چل رہا امام نے کبھی نہیں روزہ رکھنے کا لیکن دوسری بات جو آپ نے کی نا آپ سندھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو سندھی فیملی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اپنے پڑوسیوں کی انفلوئنس میں وہاں پر مسلمان ہیں آپ لوگ باگہ قرآن بھی پڑھتے مجھے کو روزہ رکھنے کا امام کے تو فرمان بھرے پڑے ہیں بلکہ سلطان محمد شاہ کا ایک روزہ ہے کہ تم لوگ جس کمیونٹی میں ہو وہاں پر ان کی غبت سے بچنے کے لئے تم تکلیف کر لو لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہارا روزہ کونسا کونسا ہے اس کے چاہتے ہیں کسی کی غبت نہیں کرنا کسی کو تکلیف نہیں دینا تمہارے لئے یہ سب سے اول روزہ ہے ٹھیک تو دیکھو آپ روزہ پہ رکھتے ہوگے نا تو وہ امام کی کہنے پہ نہیں وہ باقی مسلمانوں کو دیکھ گیا لیکن میرا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ آقا خان کو فالو کر رہی تو آپ کو انہی کو فالو کر رہی تو این چیزیں ہیں اب شرک کا پوائنٹ میں نے آپ کی دعا میں شرک ہوتا ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ رمضان کے روزوں اپنی نیت سے رکھتے ہو میں آپ کی بات نہیں کر رہی کہ آپ نہیں رکھتے آپ رکھے ہوں گے بلکل اور وہاں پہ جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی خواجہ کمیونٹی ہے یا ہنزہ والے ہیں ان کا اپنا روزہ ہوتا ہے آفن آپ لوگوں پہ فرض نہیں ہے آپ رکھو تو اچھی بات ہے ورنہ امام نے تو بولا ہی نہیں ہم تو اپنی جماعت خان ناندیاں لے جاؤ گے مہمانیاں لے جاؤ گے یا آپ بیٹھ کے باجمات نماز پڑھو گے امران بھئی سمجھ آئی تو بلکل جو ہم نماز دی گئی ہم وہ پڑھ گے نا بہن تو آپ کو نماز دی گئی ہے کبھی آپ نے سوال کیا کہ یہ نماز ویسی ہے جیسے مولا علی نے بتائی ہمارے نبی نے بتائی یا اللہ کے رسول نے جس طرح کر بتایا کہ تم ویسا کرو جیسا میں کرتا ہوں کیا ایسے نماز پڑھی ہے دیکھیں دیکھیں انچاس جو امام ہیں جو انچاس امام کی لڑی ہے ٹھیک ہے وہ بھی تو مولا علی سے سلام کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا اس پر اللہ کا عذاب ہو تو کیا وہ اس کی آل میں سے نہیں تھا کیا انہی کی آل سے تو وہ امام تو دور کی بات وہ نبی کی آل میں سے تھا اور وہ بھی ایسا نبی جس کے اللہ نے پوری دنیا پر پانی پھیر دیا اس کو بچا لیا اس کا اپنا بیٹا اس کی آل میں سے تھا لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہوا تو اللہ نے اس پر عذاب دے دیا کیا یہ دلیل ہے کیا یہ اس بات کی زمانہ تھے کہ کوئی کسی کی آل سے ہوگا تو وہ ہمیشہ سچا ہی ہوگا کیا آپ یہ چیز بول سکتے ہو الحمدللہ الحمدللہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ٹھیک جو اہل بیعت کی لڑی میں سے ہوں گے نا ٹھیک اور وہ بھی امام ہوں گے امام میں آپ پھر بتاتا ہوں قرآن پاک میں دو چیزوں کا ذکر ہے یہ آپ بھی پتہ ہوگا کہ دو چیزیں دنیا مجھے بتا دیں میں اس چیز کا جواب دیتا ہوں مجھے یہ چیز بتائیں قرآن پاک میں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ دو چیزیں قیامت تک رہنی ہیں وہ کون سی دو چیزیں ہیں قیامت تک رہنی ہیں آپ دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ میں تمہارے بیچ دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت اور میں تم خبردار کرتا ہوں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں اور تیسی دفعہ پھر آپ نے فرما یا تو اللہ کی رسول نے کیا کہا میں دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت کیا آپ ان دونوں چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں پکڑے ہوئے چل ہدایت تو ان دو چیزوں میں ہے باقی تو اہل پیت کے معاملے میں خبردار کیا کہ خبردار ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا اس میں انہوں نے دو ذکر کی تھے ایک قرآن ٹھیک ہے اور ایک ایک جو ہے نبوت یہ دو چیزیں جو ہیں میرے بھائی جملے پہ غور کیجئے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے بیچ قرآن اور نبوت چھوڑے جاتا ہوں نبوت چھوڑے جاتے تو چلتی آتی میرے بھائی نبوت نہیں تھا میں بتاتی ہوں تمہارے بیچ دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت اور پھر جملہ کیسے کمپیٹ ہوا اور انہیں تین دفعہ کہا کہ میں تم کو اپنے اہل بیعت کے بارے ان کو خاص طور پر ایڈریس کرتے بھی کہا کہ میں خبردار کرتا ہوں وہ تو ہوگئے ہسٹری میں آپ سے دوبارہ ایک چیز یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے امام اگر اہل بیعت میں سے ہیں تو کیا کسی کا کسی کی نسل سے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا الحمدلللہ الحمدللہ الحمدللہ پنچتن پاک کا جو گرانہ ہے ٹھیک ہے وہ پاک گرانہ ہے ٹھیک ہے وہ پنچتن پاک کا گرانہ جو ہے وہ کربلا میں شہید گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے جو امام جعفر جعفر صادق جو تھے ان کی دو بیٹے تھے ٹھیک ہے پانچ بیٹے تھے دو ذکر کری ہوں کہ ایک اسماعیل بن جعفر صادق ایک موسی 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 اماموں تک رہے گئے ٹھیک ہے اب نور اللہ کا ایک ہے جو نسل در نسل مولا علی سے ہوتے ہوئے آنا چاہیے تھا یہاں پہ دو دعوے دار ہوئے اسماعیل بن جعفر صادق ایک موسی 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 آپ مجھے بتائیے وہ ایک نور گیا کس میں تھا دیکھیں میں کٹ گئے ہیں تو وہ ان کی ایک مرضی ہے ان کا ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہمیں اتنا پتہ ہے آپ کی عمر کتنی ہے مجھے اپنی عمر بتائیے گا ہم ہم ان میں نہیں جانا چاہتے جو ہم سے کٹ گئے ہم اتنا پتہ ہے کہ ہم دیکھیں عمر میری بہت چھوٹی ہے جب آپ سے بات کریں مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے کیونکہ پھر اس لحاظ سے بات کرنے گا پہنچ جاؤں گی تو آپ نہیں گراس کر سکے تو پرابلم ہو جائے گی اس لئے آپ کی عمر پوچھ رہی ہوں کیونکہ سوال میں نے بہن اور بھائی اس حساب سے بات کر رہا ہوں میرا آپ سے کوئی بیز باز نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آپ اپنے راستے پہ ہم اپنے راستے پہ آپ اپنے راستے پہ ہم اپنے راستے پہ ہیں دیکھیں ایک وہ کہتے نا کہ کوئی لیفت سے آرہا کوئی رائیڈ سے رائیڈ مچھ سے آرہا کوئی مگریب سے آرہا ٹھیک ہے نا لیکن راستہ چوک ایک بھی سب نے آنا وہ پر یہ نا ٹھیک ہے اب اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ نکل گئے ہیں کسی اور راستے کی طرف سے آرہے ہیں میں مثال کے طور پر میں یہ مثال دے رہا آپ سیدھا آرہا آپ رائٹ آرہے ہیں وہ لیفٹ آرہ ہے لیکن آنا ہم نے اس چوک پر یہ نا ٹھیک ہے تو اب اس میں سے اگر وہ ہم سے کٹ گئے تو ہمارے کوئی ہمیں پتہ ہے الحمدلللہ ہم سیدھے راستے پہ سرات مستقیم پر ہیں کیونکہ فرص سے لے کے ان چار سویں امام تک ہماری ریبری کرنے والے ہیں ہمارے رینوما ہیں وہ ہمارے امام ہیں اور وہ پہنشتن پاک کی لڑی میں سے مولا علی کی لڑی میں عمران بھائی تھوڑا بات کو سمجھ کیونکہ ماشاءاللہ بہت اچھے بھائی ہیں اور بڑے اچھے بھائی سے بات کر رہے اور میں خوش قسمت ہوں کہ آپ جیسا بھائی جو ہے وہ ڈسکشن کرنے کیلئے آیا ہے میں نے جو سوال کیا تھا نا اس کو سمجھ نہیں تو بات بہت آسان ہو جائے نہ آپ اس وقت موجود ہیں کہ حضرت اسماعیل بن جعفر صادق تھے یا حضرت موسیٰ القازم تھے ہم نہیں تھے ٹھیک ہے دونوں ہی امام کے بیٹے تھے یعنی وہ اہل بیعت تھے پنچ دن پاک کی لڑی تھے ٹھیک ہے اب ان دونوں نے کہا کہ اس نے کہا میرے اندر نور ہے اس نے کہا میرے اندر نور ہے اب آپ جو ہیں وہ ادھر بیٹھے ہیں میں بھی اس دور میں بیٹھی ہوں وہ جو ایک نور ہوتی کیونکہ نور کا ٹکڑے نہیں تھے نا ایک ہی نور ہے جو چلتا آ رہا وہ ایک نور اسماعیل بن جعفر صادق میں آیا یا موسی القازم میں آیا مجھے اس کا جواب دیجئے جعفر اسماعیل میں ہاں اس میں آیا یا موسی القازم میں نہیں تو ہمارے نزدیک تو امام جعفر صادق اسلام میں آیا ہے نا نہیں وہ تو ان کے والد صاحب تھے ایک سیکن ہوت کیجئے جا معذرت کے دیکھو اختلاف جو ہوا نا امامت کا وہ آیا تھا کہاں پر جب امام جعفر صادق کے دو بیٹے تھے ایک اسماعیل بن جعفر صادق موسی القازم اسماعیل کے ماننے والے اسماعیلی ہوئے اور موسی القازم کے ماننے والے اسناشاری ہوئے یہاں تک آپ کو بات کلیر ہوگئی نا اب شیعہ اسناشاری کہتے ہیں کہ ہمارے امام موسی القازم کو جو ہے وہ امامت ملی کیونکہ جعفر بن صادق کا جو اندر جو نور تھا جو چلتا آرہا تھا وہ ان کے اندر آیا آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نور اسماعیل بن جعفر صادق میں آیا جو ان کے بڑے بیٹے تھے اب دونوں یہ کلیم کہ دونوں کے پاس امامت آئی اصل امام کون تھا یہ کیسے پتا چلے یہ تو پتا ایسی آپ سیمپل سی بات ہے جن کے ساتھ ابھی بھی کروڑوں لوگ پوری دنیا میں ان کے مرید ہیں امام کے مرید ہیں اگر تو امامت ان کے پاس ہوتی تو لوگ ان کے پاس ان کے پیسے جاتے نا ان کے پیچھے کیوں آتے تو یہ سیمپل سی بات ہے کہ امام ملی تو کروڑوں آج ان کے مرید ہیں پوری دنیا میں ان کے چانے ہیں ان کے مرید ہیں اسماعیلی آگا خانیوں سے زیادہ تعداد یہ دلیل نہیں ہوئی کہ ان کے ماننے ہیں وہ مسلمان ہیں جو مسلمان ہمارے میرے کیونکہ آپ کی جماعت بہت چھوٹی سی 1.5 میلین لوگ ہیں اس نے بہت سارے ٹکڑے ہیں لیکن میرا سوال سمجھئے گا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں امام کی لڑی کو فالو کروں یہی آپ کا ہے نا کہ میں جو امام موسی القازم جو چلتا آئی اور اب مانتے ان وہ صحیح امام تھے اسماعیل بن جعفر صادق کو امامت ملی یہ کیسے معلوم کریں گے میں آپ کو کلیر کر کے بھی دوبارہ بھی آپ سے انشاءاللہ بات کروں گا کیونکہ ہمارے جو الویزر ہوتے نا وہ تو محمد یوسف ہے اور ایک ہے پیار علی غلام ایتر پیار علی صاحب ابھی بھی میرے واتس اپ گروپ پہ بیٹھے ویں اور ان سے دیلی کے حساب سے سوال ہوتے اور میں آپ کیسے یقین دلاؤں چھوٹی سی بات قسم تو کھا نہیں سکتی انہوں نے آج تک ایک بھی بات آپ کو ڈیبیٹ کرنی ہے میں نے ان سے کہتا کہ میرے چند سوال آتے ہیں کیونکہ جب میں آغا خانی تھی سوال آتے ہیں اور آج بھی میں ہر آغا خانی سے یہ سوال کرتی اور جواب نہیں ملتا تو انہوں نے مجھے بلوک کر دی تو آپ سمجھ جواب دے پائیں تو عمران بھائی آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوگا میرے پاس ہے آپ سے بات کرنے کے لئے لیکن میں آپ کو یہ بھی لکھ بتا دوں کہ نہ آپ کے پیار علی آئیں گے نہ آپ کے مولا مولا مدد آئیں گے یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے بہت مشہور ہیں حدر آباد کے یہ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا آپ اپنی دل کی تسلی کے لئے چلے جاؤ وہ آپ کو پتہ کیا بولیں گے پہلے تو تم نے غلطی کی ایک ایسی لڑکی سے بات کر کے جس نے مولا کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے دوسری وہ آپ سے یہ بولیں گے تمہیں حکم تھا کہ اپنا باطنی مذہب چھپا کے رکھو تم نے باطنی کو ظاہری کیوں کیا تم نے امام کا حکم ٹال دیا تیسری بات وہ بولیں گے کہ تم سمجھ ہی نہیں آنی ان جوابوں کی کیونکہ تم ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے تم ابھی تمہاری اتنی سوچ نہیں ہے امام کو سمجھنا تمہارے بس کا کام نہیں یہ سارے آپ کو جواب ملیں گے آپ کوشش کر لیجئے امران بھائی انشاءاللہ اور اللہ آپ کی مدد کرے میں تو آپ کے دعا کروں گی اور اگر جواب نہیں ملتے تو میرے پاس واپس ضرور آئیے گا کیونکہ میں کوئی چیز بتا دوں کہ گمراہی میں رہنے سے اچھا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہوش کے ناخن پکڑ اور جھڑکا لگتا ہے میں نے بھی جب تحقیق کی تھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا تھا بہت روئی تھی کہ میں ساری عمر یہ سوچتی رہی کہ میں اسلام پر ہوں میں اپنے نبی کو فالو کر رہی ہوں میں بات کر پھر میں آپ سے ایک دو دن میں بات بھی کروں اور آپ کو دو چار بات اور بھی بتاؤں گو اور آپ سے پوچھوں گا کچھ معلومات آپ سے بہت چلو میرے بھائی چلو ٹھیک اللہ حافظ السلام علیکم السلام ورحمت اللہ